اسلام علیکم ناظرین فلم یا ڈراما انڈرسٹری میں جہاں دوستیاں ہوتی ہیں وہیں رائی جھگرے بھی عام ہوتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا وہ بھٹی ہوئی ٹی وی اداکارہ منسا ملک نے ناور اداکارہ علیزہ شاہ پر سنگین الزام لگایا ہے اور علیزہ کے خلاف پولیس میں درخواست جمع کروا دی اس درخواست میں منسا ملک نے موقع پر تیار کیا کہ اداکارہ علیزہ شاہ نے درامے کی شیٹنگ کے دوران انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور تو اور علیزہ شاہ اس وقت نشے میں بھی تھی اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں علیزہ کو ایک لڑکے کے ساتھ دکھا گیا جو سیگرٹ پی رہی تھی ان کے ساتھ اور وہ سیگرٹ بھی کوئی عام یا سادہ سیگرٹ نہیں تھی درخواست کے مطابق اداکارہ منسا ملک نے انکشاف کیا کہ واقعہ اسلام آباد میں نئے آنے والے ڈراما سیریل کی شیٹنگ کے دوران پیش آیا درخواست میں منسا ملک نے الزام آئیت کیا کہ غزشتہ روز ڈرامے کے سیٹ پر علیزہ شاہ نے ان پر جلتا ہوا سیگرٹ پھینکا اور انہیں مارنے اور تشدد کرنے کی کوشش کی منسا ملک نے الزام آئیت کیا کہ علیزہ شاہ نے انہیں کمرے میں جوتیوں کے ساتھ مارا اور اس دوران علیزہ منشیات کا استعمال بھی کر رہی تھی اور انہوں نے اس دوران مشکل سے اپنی جان چھرائی ساتھ ہی علیزہ شاہ نے منسا ملک کو سنگیر نتائج کی دھمکیاں دی ہیں منسا ملک نے دعویٰ کیا کہ علیزہ کو انسے پر فیشنل جیلسی ہے انہوں نے استعداد کی کہ علیزہ شاہ کے خلاف فانونی کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درچ کیا جائے اور انہیں شوٹنگ کے دوران سیٹ پر سیکیورٹی فرام کی جائے منسا ملک نے علیزہ شاہ کے خلاف مقدمہ تو درچ کروا دیا آیت کے کے الزامات پر علیزہ کا ردعمل بھی سامنے آیا ہے علیزہ شاہ نے اپنی اسٹرگرام سٹوری پر بلوگر آئیشہ جہانگیر کی سٹوری کو ریپوسٹ کیا ہے جس میں آئیشہ نے واقع سے متعلق انکشافات کی ہیں جس نے کہانی ہی پلٹ دی آئیشہ جہانگیر نے اپنی اسٹرگرام سٹوری میں واقع سے متعلق لکھا کہ سیٹ پر موجود ایک گمنام ذریعے سے یہ ملوم ہوا کہ پہلے اداکارا منسا ملک نے علیزہ کو تھپر مارا جس کی وجہ سے جھگرا شروع ہوا آئیشہ جہانگیر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر خبر پر شکین نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ دوسرے شخصی کہانی نہ سن لیں اداکارا علیزہ شاہ نے آئیشہ جہانگیر کی مسکورہ سٹوری شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ سچ کبھی نہیں چھپتا مزید کیا ردے مل ہوگا ہم آپ کو اس سے اگاہ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیں ایمرا ڈی جیل